ان کے قیمتی ملفوظات اتحان کے ساتھ سنیے اور پورا سنیے کھنے کوئی گھر نہیں چھوڑے گا پورا مجموز کا عظم کرے یہ عمال عمال ہدایت ہے یہ کہنا کہ یہ نیا کام ہے یہ کہنے والا نیا ہے کام نیا نہیں ہے یہ کہنے والا نیا ہے کام نیا نہیں ہے یہ بات کہنے والا نیا ہے جس کے صحابہ کیسی طرح کوئی نظر نہیں ہے دعوت اور تبلیغ یہ دور نبوت کے طریقہ تربیت کو اور دور نبوت کی نقل حرکت کو اور دور نبوت کے گھر کے عمال کو زندہ کرنے کی محنت ہے کوئی تنظیم نہیں ہے جس کو چار آنی بیٹھ کے پروگرام بنا لیں نہیں ہر کام کرنے والے کے ذمہ ہے کہ وہ ان عمال کی طرف خود بھی آئے دوسروں کو بھی رائے جو عمال عمال صحابہ ہیں گھروں میں قرآن کی تصریقہ اجتماعی حلقہ حجرت سے میرے کا عمل ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدل کرنے کیلئے چلے تلوات صدی ہی ہاتھ میں اور یہ کہاں کہ آج میں یہ قصہ جمتا کر آوں گا یہ حضور کا قصہ اور یہ ان کا عظم کس نے توڑا کس نے توڑا یہ عظم کس نے بڑا ان کے دل کا روح بہن کے گھر میں قرآن کا تصریقہ حلقہ اجتماعی معاذ عمر کرو معاذ دل پڑھتا ہے جو عمر رضی اللہ اس بہن کے گھر میں گئے جا کر رہے تھے جو قرآن پڑھ رہے تھے روایت میں ہے الفاظ سجھ میں نہیں آئے حضرت عمرت کے باہر سے گھر کے باہر سے لیکن کچھ گرگرہ ہٹ کارنے پڑی وہ حضرت فاظتے تھے کہ بغیر الفاظ کے سمجھے ہوئے صرف گرگرہ ہٹ کارنے پڑی اتنی بات رمر کے دل کا بلٹنے کے لئے کافی ہو گئی یہ کیا کر رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے مجھے لیکھ لاؤں یہ حجرت سے پہلے کام ہے قرآن کا کتنا حصہ رازل ہوا حجرت سے پہلے اللہ نے قرآن میں اللہ نے قرآن میں گھر کے اندر عورتوں کے اجتماعی اعمال کو قرآن نے اللہ نے تحارت اور تربیت کے اعمال کر کے بیان کیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُجِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ اور گھروں کے اندر ذکر اور تلاوت کریں اور اللہ کی مدرت اور اس کی بڑھائی کے تذکرے کریں اور اللہ کے احکام کے تذکرے کریں اللہ باریک بین بھی ہے اور اللہ ازمن اعمال کے ذریعے پوری طرح پاک کرنا چاہتا ہے اللہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کرنا چاہتا ہے اللہ فرمارے قرآن میں اس لئے اعمال گھروں میں اجتماعی کرنے کے ہیں جسے پہلا عمل قرآن کی تذکراتا ہے دوسرا عمل کتابی تعالیم ہے کتاب کی تعالیم کا بھی یہی معقول ہے ایک نے فضائل اعمال مع فضائل صدقات ورد شاہ والعزیز حفظہ علیہ کے لکھے ہوئے فوائے جنہیں غور سے پڑھو ربور کرو ان پر یہ فضائل ایک محدث عاظم کے علم کا نچوڑ ہے فوائے ان کو غور کرو اور اپنی اپنے معمولات اور اپنی زندگی کو اس کے مقابلے پہ لاؤ تاکہ کبھی کا احساس